سلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد عرشلان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل انفو ورڈ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے پبجی گیم کے بارے میں نہ سنا ہو یا نہ جانتا ہو ویورز آج کی ویڈیو پبجی گیم کے آنر کے بارے میں ہے وہ کہتے ہیں نا چھوٹا سا آئیڈیا آپ کی زندگی بدل سکتا ہے اگر اسے اچھے طریقے سے یوز کیا جائے تو چلیں دوستو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے غزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے گئے گنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو جلد سے جلد مل سکیں ناظرین پبجی کو بنانے والے شخص کا نام ہے برینڈن گرین برینڈن آئرلینڈ میں پیدا ہوا برینڈن شروع میں فوٹوگرافر تھا اور پارٹ ٹائم ویب ڈیزائنگ بھی کرتا تھا برینڈن شادیوں میں فوٹوگرافی کر کے اور ویب ڈیزائن کر کے مشکل سے گزر بسر کر رہا تھا برینڈن کو فوٹوگرافی کا بہت شوق تھا اس لیے اس نے برازیل جانے کا فیصلہ کیا وہاں یہ فوٹوگرافی کر کے اپنا گزارہ کرتا تھا اور وہیں اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی اور بہت جلد اس نے اس سے شادی کر لی لیکن یہ شادی صرف دو سال چلی اور ان کی طلاق ہو گئی دو ہزار تیرہ میں برینڈن برازیل میں تھا اور بہت پھنس شکا تھا اس کے بالکل پیسے ختم ہو چکے تھے اور اس کے مطابق اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ جہاز کی ٹکٹ لے اور واپس آئر لینڈ جا سکے پھر اس نے پیسے جمع کرنا شروع کر دیئے تاکہ ٹکٹ لے اور واپس جا سکے یہ زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتا تھا تاکہ اس کا خرچہ کم ہو دوستو یہی یہ وقت تھا جب برینڈن کو ویڈیو گیمز کے بارے میں پتا چلا اور اس کا انٹرسٹ اس طرف بڑھتا گیا دو ہزار چودہ میں اس نے پیسے جمع کر کے ٹکٹ لی اور واپس آئر لینڈ آ گیا یہاں آ کر بھی اس کی مشکلات ختم نہیں ہوئی اس کے پاس پیسے بالکل نہ ہونے کے برابر تھے اور یہ ویل فیر کے پیسوں پہ گزارہ کرنے پہ مجبور ہو گیا یعنی یہ بے روزگار تھا اور آئر لینڈ حکومت اسے زندگی گزارنے کے لیے کچھ پیسے دیتی تھی دوستو برینڈن کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا برینڈن کو ایک جیپنیز مووی بیٹر رویال بہت پسند تھی اس میں دکھایا گیا کچھ لوگ ایک جزیرے پر کیسے خود کو ایک زومبی سے بچاتے ہیں برینڈن بلکل فری تھا اور اس نے فری گیمنگ موڈ بنانا شروع کر دیئے برینڈن اسی مووی کے کنسیپٹ سے متاثر ہو کے ایک آن لائن گیم آرما ٹو میں ایک موڈ بنا لیا یہ موڈ کافی مشہور ہو گیا اور برینڈن کو سونی انٹرٹینمنٹ کمپنی کی جانب سے کال آئی اور انہوں نے کنسلٹینٹ کے طور پر ہائر کرنے کی پیشکس کی سونی کے ساتھ دو سال تک برینڈن نے کام کیا دو ہزار سولہ میں برینڈن کو ایک ساؤتھ کورین کمپنی بلو ہول سے رابطہ کیا اور برینڈن بیٹر رویال گیم بنانے کا کہا اور برینڈن ساؤتھ کوریا چلا گیا پب جی کا مطلب ہے پلیئر آن نون بیٹل گراؤنڈ پلیئر آن نون برینڈن کا ہی نام تھا جو یہ آن لائن گیم کھیلتے ہوئے یوز کرتا تھا اور اس نے اسی سے پب جی کا نام رکھ لیا اور یہی سے برینڈن نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا دو ہزار سترہ میں پب جی کو مایکرو سافٹ ونڈوز کے لیے لانچ کیا گیا اور دو ہزار اٹھرہ میں پلی اسٹیشن اور ایکس بوکس کے لیے پب جی کی سیل اتنی تیزی سے بڑھنے لگی کہ برینڈن بھی حیران رہ گیا صرف ڈیڑھ سال میں اس گیم کی پانچ کروڑ کاپیز بک چکی تھی اور موبائل پر اس کو دو سو میلین سے زیادہ لوگ ڈاؤنلوڈ کر چکے تھے اور برینڈن کی زندگی مکمل تبدیل ہو گئی کبھی ویل فیر کے پیسوں پر زندگی گزارنے والے برینڈن کی آج نیٹ ورث دو سو میلین ڈالرز ہے جو بتیس سو کروڑ روپے بنتے ہیں اتنا پیسہ آنے کے باوجود بھی برینڈن سادہ زندگی گزارتا ہے دوستو برینڈن کی ویڈیو سے ایک چیز کا سبق ملتا ہے کہ آپ کی ایج سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک چھوٹا سا آئیڈیا اور بہت ساری محنت آپ کی زندگی بدل سکتی ہے امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ہمیں کومنٹ کے ذریعے اپنی آراز سے ضرور آگا کیجئے گا ہماری نئی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دیر سارا خیال رکھئے گا اللہ